مستی خداون کے نہائیت ہی مبارک اور خوبصورت ترین نام میں آج شب پھر فالو ڈاٹ جیزس سیون کی آئی ڈی پر موجود آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں اور پھر فیس بک پر اس لائیو پروگرام میں موجود ہمارے جتنے بھی عزیز و اقربہ موجود ہیں آپ سبوں کی خدمت میں میں سلام ارض کرتا ہوں اور خداون کا پھر سے شکر گزار ہوں کہ اس کو پسند آیا کہ آج میں اور آپ مل کر خداون کے اس زندگی بخش پاک کلام کو سیکھ سکیں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے جو سونے سے زیادہ قیمتی ہے اور ہماری زندگیوں کے لیے برکت کا سبب ہے آج ہم سلاتین کی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے یعنی پہلے سلاتین اور اس کے سترہ باب میں ہے آج میں پہلا سلاتین اور اس کے سترہ باب کا آگاز کرتا ہوں اور قبل اس کے کہ میں اس باب پر کچھ کہوں کیوں نہ میں آپ کی خدمت میں اس سترہ باب کی پہلی آیت تلاوت کرلوں یہاں ایک بہت ہی معروف نبی جو اہدِ اعتیق میں گزرا ہے اس کی بابت ہم سیکھتے ہیں میں صرف ایک ہی آیت آج لوں گا اور اس ایک ہی آیت پر اس وقت باہم مل کر سیکھیں گے کتابِ مقدس میں لکھا ہے پہلا سلاتین سترہ باب اور اس کی پہلی آیت اور ایلیا تشمی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداون اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں ان برسوں میں نہ عوث پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں آمین ایلیا تشمی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اس نے اخیب بادشاہ کے دربار میں آ کر یہ کہا کہ خداون جو اسرائیل کا خدا ہے اس کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں ان برسوں میں یعنی خداون کے حضور تھا لیکن اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ اخیب بادشاہ ان برسوں میں تقریباً تین سال کا ٹائم پیریڈ ہے ہم بات کریں گے نہ عوث پڑے گی اور نہ ہی عبر برسے گا جب تک کہ میں نہ کہوں میں نے دوبارہ آسان اور سلیس اردو میں اس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور ویسے بھی یہ اتنی معروف داستان ہے کتاب مقدس میں کہ بڑے تو کیا بچے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ہم اتنا بھی نہیں جانتے ہوتے کہ مزید جاننے کی کوئی گنجائش نہ ہو ہمیشہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی بات راز کی بات اور مقاشفاتی بات کہ سیکھنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں اور ہمیں ملتی بھی ہے کوئی نئی بات اس لیے میں آج کوئی زیادہ بڑا حوالہ نہیں صرف ایک ہی آیت آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ایلیہ نبی کا یہاں پر ذکر ہے اس سے پیش تر اس شخص کے بارے میں سلطین کی اس پہلی کتاب میں کوئی ذکر نہیں ملتا گویا یہاں سے اس ایلیہ نبی کی خدمت کا آغاز ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ خدا نے اخیب سے اب تنگ آ کر اپنے اس نبی کو برپا کیا تاکہ وہ جائے اور اخیب کے دربار میں کھڑا ہو کر اس کی عدالت کا اعلان کرے اس کی عدالت کا اعلان کرے کیونکہ ہم اس سے پیش تر دوسرے خدام کے وسیلہ سے سیکھ چکے ہیں کہ اخیب جو اسرائیل کا بادشاہ تھا اس نے اس سے پہلے جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان تمام سے کہیں زیادہ بدی کی اور خدا کے برخلاف بغاوت کی ہے اس نے ایزبل کے ساتھ شادی کی جو بت پرست خاتون تھی اور وہ خاتون جیسے ہم سلمان کے بارے میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کے دل کو بھی ان غیر قوموں کی ماننے والی خواتین نے اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کیا بائین ویسے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایزبل اخیب کے دل کو اپنے بال دیوتا کی طرف مبزول کروانے میں کامیاب ہوئی پھر اخیب نے جا بجا اونچے مقام اسرائیل میں بنوائے یسیرتیں قائم کی اور بال دیوتا کی پوجہ ہنے لگی اور خدا پھر جب دیکھتا ہے نا کہ میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اب کسی اور کے پیچھے چلتے ہیں تو خدا پھر بڑی ڈاڑی عدالت کرتا ہے اور اس نے لگتا ہے کہ صرف اور صرف اخیب اور اس کے دور حکومت یعنی سلطنت میں جہاں تک اس کی سلطنت تھی اس سب علاقے کی عدالت کے اعلان کرنے کے لیے خدا نے اس نبی کو برپا کیا یہ اس کی خدمت کا آغاز ہے جہاں ہمیں نظر آتا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ خدا اب اس نبی کو ٹرین کر رہا تھا تربیت دے رہا تھا بیابانوں میں رہتا تھا آپ اس کے لباس کے بارے میں اور اس کی خورات کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیا کھاتا تھا اور کیسا تھا لیکن ایک بات یہ ہے کہ بیابان اور سہرا اور ریگستانوں میں خدا نے اس ایلیا کی تربیت کی اس کو سکھایا تا کہ وہ آئندہ کسی کام کے لائق ہو سکے خدا جب بھی اپنے کسی خادم کے ذریعہ سے یا خادمہ کے ذریعہ سے اور جب میں خادم اور خادمہ کہتا ہوں اس سے ہرگز مراد نہیں ہے کہ پادری اور پاسٹرز یا بیشپ ہاں وہ خادم ہیں لیکن صرف وہ ہرگز میری مراد نہیں ہے ہر ہر ایمان ایماندار مسیح اسو میں ایک خادم ہے خواہ اس کی کھوپڑی میں یہ بات آئی ہے کہ نہیں وہ خادم ہے خدا نے اس کو کوئی نہ کوئی نعمت کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے اب اس کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کا ذاتی فیل ہے لیکن جو خدمت جو توڑا جو ٹیلنٹ مجھے اور آپ کو ملا ہے یہ پادری کا ٹھپا ہونا ضروری نہیں ہے جو کچھ بھی اور جہاں کہیں بھی ہم ہیں وہاں وہاں خدا ہمیں استعمال ہونے کے لیے یہ نعمتیں بخشتا ہے یہ خدمات بخشتا ہے آپ کے پاس کونسی نعمت ہے آپ کے پاس کونسی خدمت ہے خود سوچئے اور دیکھئے کہ ایک خداون کا خادم ہوتے ہوئے یا خادمہ ہوتے ہوئے اس خدمت کا ہم بھرپور طریقے سے کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے وہ نعمت یا صلاحیت جو خدا نے دی ہے اس کو بروع کار لاتے ہیں کہ نہیں اور یہ بات یاد رکھئے کہ خدا نے جب بھی کسی اپنے بندے کو کسی بڑے کام کے لیے تیار کیا اس کو ضرور سہراؤں اور بیابانوں اور ریگستانوں سے گزرنا پڑا خدا نے گزارا ان تمام بیابانوں سے ایلیا کی زندگی زیادہ تر بادشاہوں کے محال میں نہیں بلکہ سہراؤں اور ریگستانوں میں گزری مقدس موسیٰ سے جب خدا نے کلام کیا تو وہ کہا تھا آپ جانتے ہیں سہرائے سینہ اور اس سے ارد گرد یہ سب ریگستانی علاقہ تھا جہاں خدا نے اپنے موسیٰ اپنے بندہ موسیٰ سے کلام کیا بولا اس کو ٹرینڈ کیا چالیس برس تک اس کو بیابان کی سیمنری کرواتا رہا ٹرین اپ کرتا رہا تاکہ بڑے کام کے لیے تیار ہو اور خدا نے موسیٰ کو ویسے ہی استعمال بھی کیا بزرگ ابراہم کی بابت دیکھئے کیسے کسویوں کے اوڑ سے نکالا اور اس کو اس وقت کے اس ارابین پینے سولہ میں کس طریقے سے خدا نے استعمال کیا تاکہ بنی اسرائیل کے جد ام جد میں سے ایک ووٹ ہے اس کو بھی بیابان سے گزر نہ پڑا جب ہم یوہنہ استباگی کی بات دیکھتے ہیں تو وہ بھی بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے اس کو بھی بیابان اور سہراؤں سے ہو کر گزر نہ پڑا جب ہم مقدس پولوس کی بات دیکھتے ہیں خدا نے کیسے اس شخص کو تبدیل کیا اور رومن دنیا میں اس وقت وہ شخص جس طریقے سے تربیت پایا یروشلیم سے دمشق کی راہ پر یہ بیابان اس وقت تھا ریگستان اور خدا نے اس بیابان اور ریگستان میں اس شخص کی تربیت کی ہے اور میرے بھائی اور میری بہین شاید ہم تھر کے علاقہ میں تو نہیں ہوتے شاید پیدا بھی ادھر نہیں ہوئے سہرائے سیندھ میں ہم نے شاید جنم نہیں لیا ہو لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ خداون کے خادم ہونا کافی ہے لیکن اس کے بعد ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے کہ خدا مجھے ضرور بیابان کی سیمنری کروائے گا مجھے بیابان سے ضرور گزارے گا تا کہ میں کسی کے لیے بہتری کا سبب ہو سکھوں شاید وہ بیابان کی سیمنری یہ ہو کہ تُو یہاں پر بیٹھا ہے تیری خاندان پاکستان میں ہے اکیلا پن بھی ہے دکھ ہاری بیماری سب کچھ لگا ہوا ہے اور انتظار انتظار کے خداون وہ وقت لا کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ ہو پاؤں اور دعائیں شاید کسی بیماری کی کے بیابان سے کوئی خادم گزر رہا ہو شاید فیملی پرابلم شاید سرکمسٹینسی سیچویشن جن میں میں اور آپ اپنی زندگی گزار رہے شاید میاں اور بیوی میں میس انڈیسٹیننگ بچیوں کا بچوں کا باغیان پن یہ شاید ہمارے لئے بیابان ہو سکتا ہے شاید روپے پیسے کی کمی فقدان یہ ہمارے لئے بیابان ہو سکتا ہے اور بے شمار لوگ بے شمار لوگ ایسی باتیں ہم خدا کے خادموں سے شیئر بھی کرتے ہیں اور میں ان کو حسلہ دیتا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ بہت برے ہیں آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا نو میں ان کو کہتا ہوں ہم سب ایک ہی بیڑی کے سوار ہیں ایسی داستانے ہوتی ہے جو دل پھار دیتی ہے لیکن میں ان کو کہتا ہوں آپ اکیلے اس دنیا میں بیابان میں سے نہیں گزر رہے میں بھی گزر رہا اور خدا خدا ہمیں اس لیے اس بیابان میں سے گزارتا ہے تاکہ کل ہم کسی کے کام آسکے اور جو اس طرح کی سیچویشن میں ہو اس کی صحیح طور پر ہم کانسلنگ کر سکیں اور صلاح کاری کر سکیں خدا کا ہر ایک بات میں ایک خاص مقصد ہے لہٰذا ہمیں شکر گزاری کرنی ہے خدا ون کے حضور لیکن ایک بات یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا طریقہ یہی ہے کہ جب وہ کسی سے کام لیتا ہے تو پھر نادیدنی طور پر اس پر ہتھوڑے چلاتا ہے اس پر چھینیاں چلاتا ہے اور اس وقت تک وہ چلاتا رہتا ہے جب ہم اس کے مرضی کے سانچے میں ڈھل نہ جائیں اور میرے بھائی میری بھین آپ جو اس کلام کو اس وقت سن رہے ہیں شاید آپ کچھ اسی طرح کی سیچویشن سے دو چار ہوں یہ کلام آپ کے لیے ہے کیونکہ یہ میرے لیے بھی ہے ایلیہ خود ایک ایسا شخص تھا جس کے نام کے معنی بھی بڑے فخر والے ہیں اس کے نام کے معنی ہے یہویہ میرا خدا ہے یعویہ اس مائی گاڈ یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ جو یعویہ یعویہ خدا کا شخصی نام ہے اس کی بابت وہ کہتا ہے یعویہ میرا خدا ہے اور یہی ایل یح کے معنی ہے ایل عبرانی میں خدا کو کہا جاتا ہے جیسے بیت ایل اور یح یہ یعویہ کی طرف اشارہ ہے اس کے یہی معنی ہے اور یقینا جب اس نے کہا یعویہ میرا خدا ہے تو پھر اس خدا کو جہاں کہیں گیا لیے پھرا اس کی زندگی میں چڑھاؤ اتار چڑھاؤ اتار نشیب و فراز بڑے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مالک اور اپنے خدا خدا کے ساتھ بڑا فیت فل اور وفادار رہا جب اسرائیل اور یہودہ میں بد پرستی ہونا شروع ہو گئی اخیب اور ایزبل اب اسرائیل کو گویا بتوں کی طرف راغب کرنا شروع ہو گئے بال کی پوجہ کرنا ایک سرکاری فرمان ہو گیا کہ ضرور ایسا کریں تو یہ ایک ایسا وقت تھا کہ خدا اپنا جلال کسی اور کو نہیں دیتا خدا نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا کہ ہم اس کی حمد کریں نہ کہ غیر معبودوں کی پوجہ اسی سبب سے خدا نے اس نبی کو تیار کیا تاکہ اس طرح کی جو بدی ہے اس کا کلا کما کیا جائے اور اخیب کو بزریا ایلیا خدا خبر سنائے کہ اب کیا تمہاری مملکت میں ہونے کو ہے ایلیا کی بابت ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ ایلیا تشبی یہ تشب یا تشبہ یہ جلاد جو دریائی یردن کے اس طرف تھا اس جلاد کے علاقے میں ایک چھوٹا سا علاقہ تھا اور ایلیا کے نام کے ساتھ تشب اس کا آبائی نام آتا ہے کہ وہ تشبی یا تشبہ کا رہنے والا تھا تشبے کا ایلیا تشبی وہ وہاں کا رہنے والا تھا اور یہ بھی لکھا ہے وہ جلاد کے علاقے میں ہے اور آپ اچھی طرح یرمیہ نبی کی کتاب سے واقف ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کیا جلاد میں روگنے بلیسان نہیں ہے پھر میری بنتے کون کیوں شفا نہیں پاتی لیکن اگرچہ وہ وہاں کا رہنے والا تھا ان علاقوں میں خدا نے اس کو چنا لیکن چنا اس خاص مقصد کے لئے اور اس وقت ایسے ہی دلیر اور جورت مند خدا کے روح سے پاورفل نبی کی ضرورت تھی جو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی عدالت کا پیغام دے اور اس بڑے مقصد کے لئے خدا نے اس کو چنا تا کہ وہ اخیب کے سامنے بولے موسیٰ کو چنا کہ وہ فیرون کے سامنے بولے ناتن کو چنا کہ وہ دعود کے سامنے جوہنہ کو چنا کے حیردیس کے سامنے بولے پولوس کو چنا کے اگریپا کے سامنے بولے مجھے اور آپ کو خدا نے کہے کے لئے چنا ہم سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں وہ کونسا اگریپا ہے وہ کونسا فیرون ہے جس کو اس سے پہلے خدا کی طرف سے ہم نے پیغام پہنچایا ہو کہ خدا یسو مسیح میں ہو کر آپ سے پیار کرتا ہے شمالی سلطنت سے جو اسرائیل کی شمالی سلطنت ہے وہاں سے خدا کی پہچان اب جاتی رہی تھی میں نے بتایا بد پرستیز کا سبب تھا اور ہزاروں اسرائیل یوں میں سے صرف شاید سات ہزار کے قریب ایسے تھے جنہوں نے ابھی تک بال دیوتا کے آگے سر نہیں چکایا لیکن خوف کی روح ان پر بھی تھی کیونکہ ان پر اس وقت 295 سی تھا یہ آج کی بات نہیں ہے یہ پرانے قانون بنے ہوئے اور پھر اس کے بعد اس خوف کے سبب سے اسرائیلی خوف زدہ اور منٹلی اپاہج ہو چکے تھے اور اس وقت ایلیا آ کر یہ پیغام دیتا ہے اخیب کو اور وہ پیغام کیا تھا گور کرنے کی بات ہے اس نے ایک موسم کی رپورٹ پیش کی ہم آج ٹیلی ویجن ریڈیو سیل فونز پر موسم کی رپورٹ دیکھتے ہیں اس نے بھی ایک موسم کی رپورٹ پیش کی ہے اور اس نے کیا رپورٹ پیش کی کہ ان برسوں میں جب تک میں نہ کہوں کیوں 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 کہتا تھا میں کیونکہ خدا نے ایلیا کو اختیار دیا تھا کہ آسمان کو بند کرے یا کھولے وہ خدا کے روح میں اپنے آپ کو نپتے ہوئے پا رہا تھا جس سبب سے وہ یہ کہتا تھا کہ میں کیونکہ وہ اب خدا وند میں تھا اس نے اپنے آپ کو اس کے سبب کیا ہوا تھا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک می نہیں برسے گا اور عوص نہیں پڑے گی یہ بال دیوتا کے برخلاف اعلان تھا کیوں اس لیے کہ بال دیوتا کو موسم کے دیوتا کے ساتھ مماصلت دی چاہتی تھی کہ یہ موسم کے بدلنے والا دیوتا ہے یہ آسمان کا دیوتا ہے اس کو آسمان کے دیوتا کے طور پر سمجھا جاتا تھا لیکن ایلیا نے اس بات کا اعلان کر دیا اور وہ اعلان یہ تھا کہ اسرائیل کا خدا زور آور ہے جب ہم بال کے پجاریوں اور ایلیا کے ہونے اور مذہبے کی بابت دیکھیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ کون زور آور ہے لیکن ایلیا جانتا تھا کہ میرا خدا وہ ہے جو اسرائیل کا خدا ہے اور زور آور ہے اور ایک اور بات ایلیا نبی صرف اس کے پاس نبوتی خدمت ہی نہیں تھی بلکہ اس کے پاس دعائیہ خدمت بھی تھی وہ مرد دعا بھی تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا جو بھی ہمیں خدمت دے whatever it is it is good لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری دعائیہ زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ دعا کے ذریعہ ہم خدا سے بات کر سکتے ہیں اور کلام کے ذریعہ خدا جیسے اس وقت مجھ سے بات کر رہا ہے آپ سے بھی بات کر رہا ہوگا لہٰذا خدا سے بات کرنے میں کبھی باز نہ آئے اور چند دن پہلے میں نے وارس اپ گروپ میں ایک میسج کیا تھا کہ وہ ہم ہم کرنے خدا ہم کرنے کی ضرورت ہے یہ مرد دعا تھا اور اس کے کہنے پر کال پڑا کہت سالی ہوئی موسم بدل گیا اور اس بات کو ظاہر کیا کہ جو اسرائیل کا خدا ہے وہ بہت زوراور ہے اور ایلیہ نبی کی دعا دعا یا زندگی کی تصدیق نئے اہدنامہ میں بزرگ یاکوب نے بھی کی ہے اگر آپ پانچ باب اور اس کی سترہ اٹھارہ آیات دیکھے تو وہ کہتا ہے ایلیہ اگرچہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا اس نے دعا کی تو اتنے برز تک می نہیں برسا اور پھر اس نے دعا کی آسمان کھلا اور پھر می برسا یاکوب بھی اس کی تصدیق کرتا ہے یہ ایک جورت مند شخص تھا اور اس کی جورت کا راز ہی یہی تھا کہ وہ خداون سے باتیں کرتا تھا اور اس سے پاور حاصل کرتا تھا اسرائیل کے خدا جب وہ کہتا ہے اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم یہ قسم وہ نہیں ہے کہ جو آج ہم لوگوں سے سنتے ہیں قسم خدا کی اور قسم فلاں کتاب کی اور فلاں کی اس کا یہ مطلب کا قطعی طور پر نہیں ہے جہاں یہ لفظ قسم استعمال ہوا ہے وہاں پر گویا میں اپتھارٹی کے ساتھ میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں یہ اس کا مطلب ہے اور اس کو ویسے یہ دنیا والی قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہم اس بات کو کیوں صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے کیونکہ جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں وہاں پر فلاں کی قسم بار بار اور بات بات میں قسم کھانے کا وقت ہوتا ہے جہاں ہم سفید پانی کو دودھ بنا کر قسم کھا کر اس کو بیچتے ہیں لیکن یہاں ایک دعوے کے ساتھ وعدہ ہے اور اس نے کہا اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم یہاں پر جو اسرائیل کے خدا کی حیات کا لفظ ہے اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسرائیل کا زندہ خدا ہے زندہ خدا اس کے نام سے میں یہ دعوے سے بات کہتا ہوں زندہ خدا جس کے حضور میں کھڑا ہوں وہ واضح کلیر لی اپنے آپ کی بابت بات کر رہا تھا حالانکہ وہ اخیب بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا لیکن بادشاہ اس بات کو بادشاہ نے اس بات کو سمجھا نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے کیا ہے کیا کہہ رہا ہے لیکن اس کا کام ہی بولنا تھا ایلیہ کا اکیب بادشاہ کے دربار میں کسی اور کام کے لیے وہ نہیں آیا تھا آیا سزا کا اعلان کیا جدر سے آیا چل پڑا وہ نبی تھا وہ خدا کی بات کو سننے والا تھا وہ فرما بردار تھا اور فرما برداری میں چلتا تھا اور خدا کی طرف سے اس کی ضروریات پورے ہونے کا اس کا شخصی تجربہ تھا کہ کیسے قبوں کے ذریعہ خدا میری ضروریات کو پوری کرتا رہا اور پوری کرتا ہے وہ ایک دعایہ جنجو شخص تھا وہ خدا کی طرف سے موجزات کی توقع کرتا تھا کہ خدا موجزہ کرے گا اور اس نے کیے بھی یہ ایلیا دلیر آدمی تھا ایلیا بدی سے نفرت کرنے والا اور اس کا مقابلہ کرنے والا تھا حالات بلے خراب ہوتے یا کیا ہوتا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان پر قائم رہنے والا شخص تھا وہ انسان ہوتے ہوئے خوف سے بھاگا بھی پست ہمت بھی ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی رویاؤں کے ذریعہ اس کی آزمائش بھی ہوئی لیکن بہر صورت ہمارا ہم طبیعت چونکہ تھا ہم بھی ایسے ہی تجربات سے گزرتے ہیں بہر صورت وہ رب الافواج اسرائیل کے خدا کے ساتھ فرما بردار رہا اور یہی سبب ہے کلام مقدس میں لکھا ہے ایلیا آسمان پر اٹھایا گیا کیسا خوبصورت منظر تھا جب اس کا جان نشین سکسسر جو علیشہ نبی ہے وہ بھی دیکھ رہا تھا اور اس کا استاد روحانی پیشوا اس کی آنکھوں کے سامنے آسمان پر اٹھایا گیا ایلیا نے ایک اچھا ریکارڈ قائم کیا اور کلام مقدس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا پھر سے ظہور ہونا تھا جیسا ہم کتاب مقدس میں دیکھتے بھی ہیں اگرچہ مسیح نے اس بات کی تصدیق کی ہے لیکن آج میرے لیے اور آپ کے لیے کتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ جب خدا بلاتا ہے تو پھر ہمیں کٹھالی میں سے بھی گزارتا ہے نمبر دو خدا ہماری فرمبرداری چاہتا ہے اور دلیری چاہتا ہے اور یہ بھی کہ خدا ہمیں آزماتا بھی ہے ہم اس کے ساتھ کتنے فیتفل اور وفدار ہیں اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے صاحب اختیار ہیں جن کے ساتھ جا کر ہم نے انجیل کا پیغام پیش کیا آج میں یہاں اس پہلی آیت پر رکھتا ہوں کل کسی اور خادم کے وسیلہ سے آپ اس کے بعد والے حصے پر گور کریں گے تب تک کے لئے میری دعا ہے خدا ہمیں اس کلام پر سوچتے رہنے کا فضل انعائد فرمائے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی جامع پہنانے کا فضل بخش تاکہ اس کا چلال ہماری زندگیوں سے کسرت سے ظاہر ہو گاڈ پہل پہل ہماری سوچم سوچا شکریہ سوچیں سوچو اللہ ہماری سوچھ سوچنے سوچس سوچم سوچس موسیقی